السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب خیر جیسے ہوگے خوش آمدید ہماری یوٹیوب چینل انسائی ٹیلر مظاہر لوم میں تو دوستو ایک خبر نکل کر آ رہی ہے عالم دین حضرت مولانا صادق جمیل صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی طبیت خضاب ہو گئی ہے تو الگ الگ طرح کی خبر نکل کر آ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے آؤ سنتے ہیں مفتاحی کی زبانی السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر سچ لگڑاتا ہوا چلتا ہے اور جھوٹ دورتا ہے اور تیزی سے دورتا ہے کل سے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے آپ سوشل میڈیا پر مولانا کے تعلق سے یہ خبریں دیکھیں پہلی خبر مولانا تاریخ جمیل صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے آخری الفاظ سنیے دوسری خبر دیکھئے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا انہا لاللہ و انہا علی راجرون تیسری خبر آپ دیکھئے کہ کینیڈا میں دل کا دورہ پڑھنے پر ہو گیا انتقال بیٹے نے کی تصدیق دیکھیں یہ تینوں خبر ایسی بے شمار خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو سوشل میڈیا پر ایسی جھوٹی خبریں چلائی کہ اللہ اکبر کچھ لوگوں نے تو جنازے اور کفن دفن کا ٹائم تک بتا دیا قبرستان بھی بتا دیا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جھوٹی خبریں تیجی سے وائرل بھی ہو جاتی ہے اور ہم خود ہی اسے وائرل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں شیئر کرنے کے لیے سچی خبریں نہیں چاہیے بلکہ بھڑکدار خبریں چاہیے تاکہ ہم جس کو بھی بھیجے وہ شوق ہو جائے بھلے وہ جھوٹ سے کیوں نہیں ہوتا ہم سچ کو اتنا شیئر نہیں کرتے جتنی جھوٹی خبروں کو شیئر کرتے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سچ اتنا آہستہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تب تک جھوٹ دنیا کے ساتھ چکر لگا کر وہ حپس بھی آ جاتا ہے ان جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کو دیکھ کر پھر میں نے سوچا کہ صحیح اور پکی تھکی خبر آپ تک پہنچا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ مرانا اس وقت کینیڈا کے سفر میں ہیں اور وہاں کینیڈا کے ٹائم کے حساب سے رات کے تین بجے مرانا کے سینے میں ہلکا سا درد اٹھا انہیں ہاؤسپیٹل لے جایا گیا علاج چل رہا ہے اور حالات پہلے سے بھی بہتر ہے اور مرانا آہستہ آہستہ صحت مند بھی ہو رہے ہیں بس مزید دعاوں کی درخواست ہے جھوٹی افواہوں کو دیکھ کر مرانا کے فرزن یعنی مرانا کے بیٹے مرانا یوسف جمیل صاحب سامنے آئے اور ساری افواہوں پر روک لگا دی آپ خود ان کی زبانی سنیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تھوڑا پریشانی والی خبر تھی الحمدللہ اب نہیں ہے آپ سے شیئر کرنا تھا آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ سب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سوشل پیڈیا پر کس وقت والد محترم مولانا تاریخ جمیل صاحب کینیڈا میں موجود ہیں تو آج پاکستان کے وقت کے مطابق دوپیر ایک بجے اور رات کے کینیڈا کے وقت کے مطابق رات کے تین بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ہارٹ کا ایشو ہوا اور تھوڑا چیسٹ میں ان کے درد ہوا سینے میں درد ہوا اس کے فوراں بعد ان کو وہاں سبتال میں منتقل کیا گیا اور سارا ان کا پروسیجر الحمدللہ حفیت سے مکمل ہو گئے تو اس وقت الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں سٹیبل ہیں لیکن ابھی تک ہسپٹل میں ہیں تو آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اپنے گھر سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا ہم لوگ یہاں ہیں وہ وہاں ہیں تو یقیناً یہ تھوڑا پریشانی کا باعث ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سٹیبل ہیں تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے مختلف افائیں پھیل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس لیے میں خود حاضر ہو کہ مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت محس کروں کہ آپ سب جتنے بھی بہن بھائیں میری بات سن رہے ہیں آپ سے دعاوں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سے حدیاء فرمائے آمین اور خیر وفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان ان کی واپسی جو ہے وہ خیرفیت سے ہو جیئے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خیرت آفرمائے بس یہی حقیقت ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ اب تک ہسپیٹل میں ہیں آپ سب لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب امت مسلمہ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے جو پیار، محبت، انسانیت، مانوتا، یومینیٹی کا پیغام لے کر اور اسلام کا بہت پیارا محسن لے کر اور اسلام کی ایک بہت پیاری شکل و صورت لے کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں فرقہ بازی، جماعت بندی سے اوپر اٹھ کر اتحاد و اتفاق، ایکتہ اور بھائی چارے کا درس ساری دنیا کو دیتے ہیں تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سمت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمٹیڈ مالے گاؤں انڈیا مولانا کے بیانات ان کی تقریریں دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں ہر طبقہ ہر مذہب ہر فرقے کے لوگ مولانا کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کے بیانات ان کی تقریریں سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کئی ایک سیلیبریٹیز نے مولانا کے ہاتھ پر توبہ کیے اور اپنی ماضی کی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر صحیح راستہ اپنایا ہے مولانا نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا دل جیتا ہے لوگوں کی محبت کمائی ہے پیار کمائی ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مولانا صاحب کے چاہنے والے نہ ہو ان کی زندگی اکثر سفر میں ہی گزر رہی ہے باوجود اپنی بزرگی اپنی بیماری کے کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو ہارڈ اٹیک آ چکا ہے لیکن وہ ابھی تک رکے نہیں ہے بس چل رہے ہیں شاید آخری ساز تک مولانا ایسے ہی چلتے رہیں گے اور اللہ انہیں چلاتے رہے ہم مولانا کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت عطا فرمائے تاکہ ان کا سایہ تادیر امت کے اور ہمارے سرو پر رہے مولانا خود اپنے بارے میں اکثر یہ اشعار کہا کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کے زبان سے ہی اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں مگر ہم نقل تو کر سکتے ہیں نا کہ کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر کبھی ان کے در تو کبھی در بدر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے کبھی نیند میں تو کبھی ہوش میں تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زباں ملی یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے کبھی رک گئے تو کبھی چل دئیے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے یوں ہی ساری عمر گزار دی یوں ہی زندگی کے ستم سہے مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہے جدہ جدہ وہ جدہ ہوئے تو سور گئے ہم جدہ ہوئے تو بکھر گئے کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر کبھی ان کے در تو کبھی در بدر غمِ آشکی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو سے ہمیں ایک سچی خبر ضرور مل گئی ہوگی آپ مولانا کے لئے دعا کرتے رہے ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی طرف کی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ نے سنا کہ آج تب ہی تھوڑی ڈلی ہے دعا کر دیئے اللہ تعالی مقامل شفاہ دے مجھے بھی ایک خبر جو نکل کر آ رہی تھی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا اور یہاں تک کی خبر آ رہی تھی کہ کون سے قبولستان میں تفنائے جائے گا جنازے کی نماز کس وقت ہوگی لیکن مولانا کے لڑکے سامنے آئے اور انہوں نے بتلا کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے مولانا کی طبیت خراب ہو گئی تھی لیکن وہ اب ٹھیک ہے الحمدللہ تھوڑی طبیت خراب ہو گئی اور دعا کی درخواست کئی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اور آپ بھی سب دعا کریے ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مولانا کے لئے اور ہمارے لئے بھی دعا کی درخواست تھے السلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی